آپ کے دو دماغ ہیں ایک ہے تھنکنگ مائنڈ یعنی سوچنے والا دماغ جس کو ہم زیادہ تر کانشیس یعنی شعوری دماغ کہتے ہیں دوسرا ہے ایکشن مائنڈ یعنی عمل کرنے والا دماغ جس کو آپ سب کانشیس یعنی تحتل شعوری دماغ کے نام سے جانتے ہیں یہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کو تو خدا نے بنایا ہی ہے ایکشن کے لیے کام کے لیے آرام سے تو اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کا تو صرف ایک ہی فلسفہ ہے ایک ہی فلسفی ہے وہ ہے کام کام اور کام مطلب ورک ورک انڈ ورک آپ کا یہ جو تھنکنگ مائنڈ ہے یہ رات کو سوچ جاتا ہے لیکن یہ جو ایکشن مائنڈ یعنی سب کانشیس مائنڈ ہے رات کو بھی کام کرتا رہتا ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناکنوں تک ہر چیز کو کنٹرول کرتا رہتا ہے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک آپ کے جسم کے ایک ایک انگ کی بغیر سوئے بغیر آرام کیے ہی فاظت کرتا رہتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے انڈر یعنی کنٹرول میں ہے اب میں آپ کے ایک ایسی ٹکنیک کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ کوئی بات اپنے ایکشن مائنڈ میں ڈال سکتے ہو پھر آپ کا عمل کرنے والا دماغ اس چیز پر بھی ایسے ہی کام کرے گا جیسے دن رات دل کو چلانے پر کام کرتا ہے آپ کیا چاہتے ہو کیا اپنے اندر کانفیڈنس بیدا کرنا چاہتے ہو یاد کرنے کی صلاحیت یعنی میمری پاور بڑھانا چاہتے ہو خود کو صحت مند بنانا چاہتے ہو جو مرضی چاہو بس اس بات کو اپنے دماغ میں ڈالنے کی ٹکنیک کو جان لو آپ کا تھنکنگ مائنڈ بوس کی طرح پروگرام بناتا ہے لیکن ایکشن مائنڈ تمام ٹیم میمبرز کی طرح اس کام کو پورا کر کے ریزلٹس دیتا ہے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تھنکنگ مائنڈ کسی بات کو ہمارے ایکشن مائنڈ میں داخل نہیں ہونے دیتا یہ چوکی دار سیکیورٹی گارڈ بن کر ہمارے ایکشن مائنڈ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ہمارا تھنکنگ مائنڈ یعنی شعوری دماغ صرف چھوٹے چھوٹے کاموں کو جن میں مزہ ہوتا ہے یا جن کاموں کو ہم ہر روز کرتے رہتے ہیں صرف انہی باتوں کو ہمارے ایکشن مائنڈ میں داخل کرتا ہے اسی لئے زیادہ تر لوگ جو کرتے آئے ہیں اسی کو کرتے رہتے ہیں نئی بات جب ہمارے ایکشن مائنڈ میں داخل ہوگی تب ہی ہمارا دماغ اس پر کام کرتا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ کسٹن ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر ہمارا کانشیس مائنڈ سیکیورٹی گارڈ بن کر کسی بات کو ہمارے ایکشن مائنڈ میں داخل ہونے سے کیوں روکتا ہے اس کا جواب ہے وہ اس لئے روکتا ہے کیوں کہ ہمارا ایکشن مائنڈ بہت پاورفل ہے اور یہ جتنا طاقتور ہے اتنا نازک بھی ہے جس کو خدا نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ کوئی راستے پر چلتا پاگل آدمی اس میں غلط بات نہ ڈال دے ایکشن مائنڈ میں آپ ان پانچ طریقوں سے کوئی بات بھیج سکتے ہو نمبر ایک افرمیشن مطلب کسی بات کو بار بار دہرا کر نمبر دو امیجینیشن یعنی تصور کرنے سے سوچنے سے ویولائز کرنے سے نمبر تین لاجیکلی ویڈ آرگیومنٹ مطلب کسی بات کو دلائل سے اور لاجک کے ساتھ سمجھانے سے نمبر چار ہپنوسیز مطلب اپنے شعوری دماغ یعنی سیکیورٹی گارڈ کو تھوڑا سا سلا کر یا اس کا دھیان بھٹکا کر کوئی بات اس میں بھیج سکتے ہو نمبر پانچ ایکسٹریم ایموشنز مطلب آپ جذبات سے فل بھری چپٹی بات کو بھی اپنے ایکشن مائنڈ میں بھیج سکتے ہو اب میں آپ کو سیلف ہپنوسیز ریلیٹڈ آفرمیشن کی ٹیکنک کے بارے میں بتانے والا ہوں اس ٹیکنک کی مدد سے آپ اس سیکیورٹی گارڈ کا دھیان دوسری چیز پر لگا کر کسی بات کو اپنے ایکشن مائنڈ میں بھیج سکتے ہو یہ ٹیکنک آپ کے دماغ کو غضب طریقے سے ایفیکٹ کرتی ہے اس لیے پازیٹیو آفرمیشنز کی ایک ریکارڈنگ بناؤ جس میں آپ سیلو اور دھیمی آواز میں سمپل اسٹیٹمنٹس بولو پھر جب آپ سونے لگو تو اس ریکارڈنگ کو سنتے رہو جب تک آپ کو نید نہ آ جائے آپ یہ ضرور کہو گے کہ یار ایسا کیا ہوتا ہے جب ہم ریکارڈنگ کو سوتے وقت سنتے ہیں دوست یہ تو بہت خاص لمحہ ہے کسی بھی بات کو ایکشن مائنڈ میں بھیجنے کا کیونکہ سوتے لمحے یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے تھوڑا سا سو جاتا ہے اور وہ بات آسانی سے ایکشن مائنڈ میں داخل ہو جاتی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ بتایا ہے کہ آپ جب بھی رات کو سونے کے لیے لے دو تو افرمیشنز یعنی اچھی اچھی باتیں یعنی سینڈینسز کو رپیٹ کرتے ہوئے سو جائیں اور اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کے لیے ریکارڈنگز کو سنیں تو ان دونوں نے فرق کیا ہے دوست جب آپ افرمیشنز کو خود رپیٹ کرتے ہو تو جیسے ہی نید آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ بولنا بھی چھوڑ دیتے ہو لیکن یہ جو نید کے شروعاتی لمحے ہیں یہ بہت کمال ہیں اس وقت بولے ہوئے الفاظ فوراں بغیر رکاوٹ کے ایکشن مائنڈ میں داخل ہو جاتے ہیں غضب یہ تو آپ نے کئی بار اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کسی بندے کو سوئے ہوئے ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوتے ہیں کوئی بڑا یا بچہ انہیں تھوڑا سا ہی ہلا دے یا کوئی بات بولے تو وہ فوراں ڈر جاتے ہیں دیر تک ڈر میں مبتلا رہتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے اس وقت وہ بات ایکشن مائنڈ میں فوراں داخل ہو جاتی ہے بس ریکارڈنگ بھی اسی طرح آپ کے دماغ میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ڈرا کر اٹھاتی نہیں جب آپ کو نید آ رہی ہوتی ہے یا کافی نید آ چکی ہوتی ہے اس کو آپ کچھی نید کہتے ہو پھر وہ آستہ آہستہ گہری ہو کر پکی نید میں کنورٹ ہو جاتی ہے اگر آپ رات کو سوتے وقت سیل فون پر ریکارڈنگز کو سننے میں دکت محسوس کرتے ہو کہ پھر کون موبائل کو بند کرے گا تو آپ اس دوسری ٹیکنک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس پوز میں بیٹھ جاؤ اپنے دھیان کو اپنے سانس پر رکھو خود کو پرسکون کرتے جاؤ اور ریکارڈنگز کو سننا شروع کر دو اور خود کو نید والی کیفیت میں لے جاؤ آپ اس ٹیکنک پر دن میں کسی بھی وقت پریکٹس کر سکتے ہو لیکن خود کو نید کی کیفیت میں ضرور ڈالو آپ اس ٹیکنک پر اس وقت تک ہر روز پریکٹس کرتے رہو جب تک وہ باتیں آپ کے ایکشن مائنڈ میں نہ چلی جائیں آپ افرمیشنز کی جو ریکارڈنگ بناو کہ اس میں ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں نمبر ون آپ کے بولے ہوئے الفاظ ہمیشہ پازیٹیو یعنی مصبت ہونے چاہیے نمبر دو ان میں کوئی بھی نیگیٹیو یعنی منفی ورڈ نہیں ہونا چاہیے میں سست نہیں ہوں بولنے کے بجائے میں کانفیڈنٹ ہوں بولنا چاہیے نمبر تھری یہ افرمیشنز ہمیشہ زمانے حال یعنی پریزن ٹینز میں ہونی چاہیے نمبر فور افرمیشنز سیمپل اور کلیر ہونی چاہیے نمبر فائد ایک افرمیشن کا ڈیوریشن دو سے پانچ سیکنڈ ہونا چاہیے نمبر سکس افرمیشن خود کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ کسی دوسرے کے لیے دوست اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اس ویڈیو میں آپ کو کیا چیز اچھی لگی کامنٹ سیشن میں ضرور بتانا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں موسیقی